ایسے سی جیڈی میڈیکل ہونے والا ہے جلد ہی کافی بچوں کا میرے پاس کمنٹ آ رہا ہے کہ سر دانت کے وشے میں مجھے بتائیے دانت کس پرکار سے ہوتے ہیں مطلب کی میرے دانت ٹیڑے میڈے ہیں میرے دانت میں کیڑا لگ چکا ہے میرا دانت کم ہے میرا دانت میں نے نکلوا دیئے اب میں نے ڈوپلیکیٹ یعنی کی جو نکلی جو کیپ ہوتا ہے وہ دانت لگوا لیا اسی پرکار کے سارے سوالوں کا جواب لے کر اس ویڈیو میں آیا ہوں جہیں دوستو میں ہوں جوگیندر کمانڈو فیجیکل ٹرینر فٹنس کوچ آپ سب کے اپنے یوٹیوب چینل جوگیندر کمانڈو پہ ہاردک سواگت کرتا ہوں تو دوستو سوستر ہو مستر ہو اور اسی پرکار سے چینل پہ پیار برساتے رہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل نوٹیفیکشن کو اون کر دیجئے گا جسے کی بھوشے میں آپ کو اسی پرکار کی انفرومیٹیو جانکہ یہ سمیسے میں پر ملتی رہے تو دوستو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ جیسے فیزیکل آپ کے کمپلیٹ ہونے کے اوپران اب آپ کا میڈیکل کی تیاری میں جھٹ جانا ہے تو کافی بچوں کے میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے کہ کافی میرے بھائی جو کمنٹس کر رہے تھے ان کو یہ پریشانی ہے کہ سر میرا دانت میں سیلیکشن ہوگا دیکھئے بہت اچھی چیز ہے پہلے سے آویرنیس ہونا یعنی کہ پہلے سے جاگرک ہونا بہت اچھی چیز ہے یعنی کہ اگر آپ پرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو آپ کے سب عشے میں نولیج ہونا چاہیے کہ میرا میڈیکل کیا ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ کیسے ہو سکتا ہے میں کیا کر کر جاؤں کہ میں پہشت میں ہی جوب پالو تو دیکھئے میں نے اس کے اوپر پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا رکھے ہیں ویڈیو سیریز ہے اگر آپ نے پورانے بھی تک ویڈیو نہیں دیکھے تو ان ویڈیو کو بھی دیکھ لی جگہ اگر آپ میں کسی پرکار کی کوئی بھی کمی ہے تو میں نے اس میں پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے تو آپ ایزیلی اگر آپ میڈٹ میں آ چکے ہیں فیزیکل کر رکھے اب سب سے زیادہ میڈ ہوتا ہے اس میں میڈیکل کیونکہ کم بچے میڈیکل میں ہی پاس کیے جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بینا اسکیپ کی ہوئے پورا دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو پوری جانکری مل سکے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی میڈیکل کے اندر جیسے دانت کا چیک کرتے تو اس میں کم سے کم آپ کے تین فنگر جانا چاہیے یعنی تین جانے چاہیے میرے already چار فنگر جاتے ہیں easily تو اگر آپ کے جیسے کی کچھ میرے بھائی کے اندر بری عادت ہو سکتی ہے نسیلہ پتا کا سیون کرتے ہیں جیسے کی گھڑکا بیڑی تباکو اس پرکار کا utilize کرتے ہوں گے یا پھر ایسی چیزیں کھاتے ہوں گے جس سے کی ان کا میرے سو جاتے ہیں تو ان کا کم ہوگا تو دیکھیں پرتی دن اس کا practice کیجئے گا کم سے کم آپ کا تین انگل جانا چاہیے اگر تین انگلی اگر آپ کا فنگر اندر نہیں جا رہا ہے تو definitely آپ کو انکالیفائیڈ کر دیں گے ہو سکتا ہے کسی کو بھی اس پرکار کی پریشانی نہ ہو تو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے سے اب اس سے لگ جائیں ایک مہینہ ہے ایک مہینے تک کسی پرکار کا کوئی بھی نسا یا گھٹکا بیڑی جو بھی آپ کھا رہے ہیں کھینی کھا رہے ہیں اس سب کو مطلب چھوڑ دو اس کو وہ تو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دو میں ایسا نہیں کیا مطلب ایک مہینے کیلئے نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کیلئے اسے چھوڑ دو جس سے کہ آپ کا سریر بھی سوستر ہے اور آپ بھی فیٹ رہے اور دیکھنے میں اچھ رہے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے جس کے اندر آپ کو میجر پوئنٹ بنتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا یہ بات آپ جہاندہ کی گا اور کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو اچھا ہے اب دوسری چیزیں کیا ہوتی ہے دوسرا سب کے مند میں سب سے زیادہ سوال آتا ہے کیڑا لگا ہوا ہے دیکھئے دوستو آپ اپنے مند میں دماغ سے یہ باتیں نکال دیجئے ٹوٹل ہمارے دانتوں کے ٹوٹل بائیس پوئنٹ ہوتے ہیں ٹوٹل بائیس پوئنٹ ہوتے ہیں جو جاڑ ہوتی ہیں ان کے دو پوئنٹ باقی سنگل جو دانت ہوتے ہیں ان کا ایک ایک پوئنٹ ہوتا ہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات نکال دیجئے گا ٹوٹل بائیس پوئنٹ ہوتے ہیں تین دونی چھے چھے دونی بارہ بارہ جو ہے آپ کے دار ہوتی ہیں تو ایک طرف کا اگر آپ مانا جائے تو تین دار ہے تو ان کی چھے پوئنٹ ہو گئے اور باقی کے پانچ دار ہو گئے چھے اور پانچ گیارہ گیارہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے گیارہ لیٹ سائیڈ کے ٹوٹل ہو گئے بائیس پوئنٹ اب آپ کو صرف اس میں سے چودہ پوئنٹ حاصل کرنا ہے چودہ پوئنٹ کیسے حاصل کریں گے اگر آپ کے آگے کے دانت جیسے یہ دانت ہیں آپ کے اپنے نکلی دانت لگوا رکھا ہے کوئی بات نہیں نکلی دانت میں جو آپ نے فٹ کر رکھے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں وہ اتنا اس میں کوئی بھی آپ کو انفٹ نہیں کرتے ہیں ایک دیکھئے جو انیسیسری دانت ہوتے ہیں جو دادہ جو مطلب کی ٹیڑے میڑے دانت ہو جادہ ٹیڑے میڑے ہونے پر جیسے مو کھولنے پر آگا جیسے ہو رہا ہے تو ان کو منع کر سکتے ہیں آپ نے دانت بندوا رکھے ہیں آپ ان دانتوں کو شیپ ملا رہے ہیں تو کوئی فکر کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ چاہے تو انہیں بندوا کر رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو انہیں کھلوا کر آپ میڈیکل کے لیے آ سکتے ہیں پر زیادہ ہی اگر آپ کا دانت ہو رکھا ہے انکانچیس مطلب کی ٹیڑے میڑے زیادہ ہو رکھے ہیں تو آپ جو ہے ان کو بندوا کر انہیں ٹھیک کروا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو جوب مل جائے گی اس کے بعد بھی آپ اسے کروا سکتے ہیں پر زیادہ جو ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں لیتے ہیں باقی وہ بھی کب جب آپ کا دانت جو ہے آپ کا جو مو ہے آگے کی طرف یا زیادہ اندر کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں کو جس کے جبارے ایسے اندر کی طرف ہوتے ہیں یا آپ کی زیادہ باہر کی طرف ہوتے ہیں ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے اب آپ کے مند میں سوال ختم ہو گئے کہ میں نے نکلی دانت لگوا رکھیں میرے جاڑ اگر جاڑ میں کیڑا لگا ہے تو اس کے دو پوئنٹ آپ کے وہیں کر جائیں گے اب آپ کو بیس میں سے چودہ پوئنٹ حاصل کرنے رہیں گے تو یہ وہی آپشن ہے کہ اگر آپ کو سوال نہیں آ رہا ہے بھگوانے کا نام لیجیے ٹھیک کر دیا پاس ہے تو پاس ہے انہیں تو کہہ لیں تو آپ جو ہے اپنا جو جاڑ ہے اس میں اگر کیڑے لگے ہیں تو آپ اسے سفائی کروا لیجیے اور اگر آپ چاہے تو اس پہ کیپ لگوا لیجیے کیونکہ اگر آپ سیمنٹ بھروائیں گے تو اٹومیٹکلی وہ دیکھ جائے گا بٹ اگر آپ نے کیپ لگوا لیا تو آپ اسے بچ سکتے ہیں ابھی آپ کے دماغ سے یہ سارے بات نکل گئی اب آپ کو دانت میں کسی پرکار کا کوئی مطلب کی کیڑا ہو نکلی دانت لگا رکھا ہے دیکھیں اگر دانت ٹوٹا ہوا ہے دانت نہیں ہے تو آپ کا وہیں پوئنٹ لیس ہو گیا اب آپ کو پتا ہے کہ مجھے بائیس میں سے چودہ پوئنٹ لانے ہیں تو چودہ پوئنٹ ہر ایک ویکٹی کے ہو جاتے ہیں بس مین جو ہے جو آپ کا مو کھلنے کا اس میں زیادہ پوئنٹ بناتے ہیں دانتوں میں تو ویسے نورملی سب بچے پاس ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچے کہاں گلتی کر دیتے ہیں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے ساؤدھانی کے ہاں رکھنی ہے اگر آپ جا رہے ہیں میڈیکل کروانے میڈیکل سے پہلے آپ اپنے کانوں کی سفائی اور اپنے سریر کے جو ہے سفائی کر کے جائیے گا اور آپ میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی گھٹکا نہ کھائے گھٹکا کھا کر بالکل نہ جائے آپ کے دانت اگر پی لے ہیں تو آپ انہیں پہلے ساپ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں پی لے دانت ہیں تو آپ کو فیل نہیں کریں گے لیکن آپ کا ایمپریشن ایسا پڑے گا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی پوئیٹ ہوگا تو ادھر نظر انداز نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ ایک نشے کے آدھی ہیں اس پرکار سے آپ کو اس چھتر میں لیا جائے گا تو سب سے پہلے کیا ہے آپ بڑی ایسا اپنا سفائی کر لیجیگا دانتوں کی سفائی کر لیجیگا دانتوں کی سفائی کا آج کل زیادہ پیسہ نہیں لگتا آپ کوئی بھی ڈینٹن کلینک میں چلے جائیے ادر وائز گورنٹ ہسپیٹل میں چلے جائیے دانتوں کی سفائی کر دیجیگا اور آج سے پورا یہ گھٹکا بیڑی تفاق کو کھینی ہے وہ جاگ دیجیگا اور اگر میڈیکل کے لیے کر کے جانا ہے دیکھئے اگر آپ کا جو اگر صحیح رہے گا تو اگر آپ کا چھوٹا موٹا پوئیٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ دکٹر آپ کو سلاح دے دیتا ہے کہ آپ کو اس سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ کوئی میجر پوئیٹ میں نہیں آتے ہیں یہ نورمل پوئیٹ ہوتے ہیں جو اگر آپ کو میڈیکل بھی دیتے ہیں تو میڈیکل تک آپ اس کو ٹھیک کر کر ایزی لی جو کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں تو دانتوں کی بات ہو چکی ہے کسی پرکار کو کوئی بھی سوال باقی رہ گیا ہو کہ مجھے یہ کوششن ہے تو آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ مجھے میرے انشٹا ایڈی جوگیندر کمنٹ پر میسج کر دیجئے گا کوشش کروں گا جلد سوال کا جواب دینے کی تو اگر کو یہ پسند آئے تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیجی گا جس سے بھوش میں اسی پرکار کی انفرومیٹیو جان کر یہ آپ کو سمی سمی پر ملتی رہے تو دوستو اسی کے